انگلینڈ نے نا بڑا لائٹ لے لیا تھا ٹیم انڈیا کو کہ جی ہم ٹیم انڈیا کو گھر میں جا کے ہرا دیں گے بلکہ ہرا کیا دیں گے کہ زلیل کر دیں گے اس طرح کے بیان نظام نہیں آ رہے تھے لیکن بھئی نہیں وہ بھی انڈیا کی ٹیم ہے ٹھیک ہے جس طرح سے آج جسوال نے مقابلہ کیا اکیلا لڑکا بیس بائی سال کا بچہ ایک سو اسی رنز کر کے کھڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے پوری انگلینڈ ٹیم کیا کہ وہ ایک دوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے جسوال نے جو آج کا سکور گیا آج کا رن تھا جسوال کا آؤٹ کلاس یار مائنڈ بلوئنگ کیا کہ اتنی اچھی بیٹنگ ہم نے اسپیکٹیشن نہیں کی تھی کہ میں اتنی اچھی بیٹنگ کی دیکھیں گے تو انہوں نے ہماری اسپیکٹیشن سے بھر کے ہمیں دکھایا اچھی بیٹنگ کر کے انہوں نے دکھائیا جسوال نے آج بہت اچھا پرفارم کیا یار کہ میں کہتا ہوں کہ انڈیا آج نا ویراد کولی ہوتے تو وہ شاید گراؤنڈ میں آجاتے یہ پرفارمس نہیں تھا کہ وہ ہوتے اڑا دیا ہے انڈیا انگلینڈ کی جو بولنگ ہے اس کی سپیشلی جیمز آنڈرسن کی کی ان سے بھی وکٹ نہیں لی گئی جیسوال کی آج جیسوال تا جھواؤں میں اڑ رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں آج میرے پاؤں زمین پر لگی نہیں رہے ہیں وہ آج دھیٹ بنے ہوئے تھا اور جساں سے انہوں نے دھیٹ پورا دکھایا نا میں کہتے ہیں اسی دھیٹی پونے کی وجہ سے باشی ٹی ٹونڈی ورلڈ کب کے سکوارڈ میں انٹری مار چکے ہیں جیسے کیا آپ کو بتا ہے آج انڈیا ورسز انگلینڈ ٹیسٹ میچ تھا پہلا دل کھیلا گیا پچھلی مرتبہ تو انڈیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس مرتبہ جیسے جیکسوال نے آتے ساتھ ہی اتنا اچھا سکور مارا کیا کہتے ہیں اس کو پڑا پہلا میچ تو انڈیا ہار گیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا سارے میچز ہار جائے گا انگلینڈ نے بڑا لائٹ لے لیا تھا ٹیم انڈیا کو کہ ہم ٹیم انڈیا کو گھر میں جا کے ہرا دیں گے بلکہ ہرا کیا دیں گے کہ زلیل کر دیں گے اس طرح کے بیان نظام نہیں آ رہے تھے لیکن بھئی نہیں وہ بھی انڈیا کی ٹیم ہے ٹھیک ہے جس طرح سے آج جسوال نے مقابلہ کیا اکیلا لڑکا بیس بائی سال کا بچہ ایک سو اسی رنز کر کے کھڑا ہو گ روید شرمہ نہیں چلا شمن نہیں چلا سریشیر نہیں چلا کیس بھارت نہیں چلا ملکہ پانچ چھے اوٹ ہو گئے لیکن اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی میں گھڑا ہوں میں آپ کو رنز کر کے دوں گا جس طرح سے اس نے پر فارم کیا میں کہتا ہوں انبلیویبل تھا دیکھیں اگر اس سائیڈ پہ دیکھیں جو روٹ بین سٹوک جیمز انڈرسن جیسے اتنے ایکسپینیس پلیئر تھے اور اس سائیڈ میں دیکھیں تو ایک ایش ون ہو گیا یا اوپر ممراہ ایش ون اور ر کینشن نہیں لی جس طرح سے جسوال پر فارم کر گئے رہا ہوتسٹینڈنگ جس طرح وہ کیا کہتا اولی پوپ جسوال پچھلی مرتبہ آپ نے دیکھا اولی پوپ نے کافی اچھا رنز مارا وہ ہی بدلہ لگتا نہیں آپ کو جسوال نے لے لیا یا بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں آپ انڈیا کے گھر میں آئیں گے انڈیا سے زیادہ رنز بنا کے چلے جائیں گے کیسے انڈیا آپ کو جانے دے گا نہیں میرے بھئی انڈیا نے انڈیا ایک میچ ورلڈ کپ کہا رہا تھ اس کے بعد انہوں نے ساؤتھ فریقہ کو جا کے ان کا گھر میں مارا پہلے اسٹیلیا کو مارا پھر افغانستان کو مارا مطلب کہ انہوں نے کہا جی ہم اب بدلے لیں گے آپ لوگوں نے ہم میں ایک میچ ہر آیا تو ہر آیا کیوں اب وہی چیز انڈیا یہاں کر رہا ہے پہلا ٹیسپ تو انگلینڈ جیت گیا آگے چار میں کیا بنے گا دیکھیں ابھی تو ورات کولی نہیں ہے کرکڑ کا بادشاہ نہیں ہے جس دن وہ ٹیم میں آ جائے کہ انگلینڈ کا کیا بنے گا اس کے بینہ ورات کولی کے انڈیا تو فائنل میں کیا لگتا ہے یہ دوسرا ٹیسٹ میچ جو انڈیا ون کر جائے گا یا دیون انڈیا ہلموسٹ ون کر گیا سر سیونٹی پرسینٹ سے اباب میچ ابھی تک انڈیا جیت گیا ہے دیکھیں تین سو چھتیس رنز کرنا ابھی چھے آؤٹ ہوئے ہیں پہلا دن ختم ہوا ہے جس وال وان سکسٹی سوری وان ایٹی پہ کھڑا ہے سب سے زیادہ میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ وہ وان ایٹی پہ کھڑا ہے اگر وہ کل کے دن میں کنٹینیو کرتا ہے ٹو ہنڈر یا ٹو 50 کرتے ہیں تو دیکھیں انڈیا کو کتنا فائدہ ہوگا آج انڈیا ورسز انگلینڈ ٹیسٹ پہلا میچ کھیلا گیا تو جس طرح آج میکسیول نے کھیلا آپ کے سامنے کتنا ڈیر سو پلس سکور مارا کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آج آج انڈیا کی بیٹنگ کی اوپر آج انڈیا کی بیٹنگ بلکل ہمیں وان من آرمی کی طرح نظر آئی ہے اور آپ نے بات کی ہے جس بیٹس من کی بہت اچھا ہے جس سوال سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ ایسا کھیل کر جائیں گے ڈیر سوال نے آج کہہ لیں کہ توتے اڑا دیا ہیں انڈیا انگلینڈ کی جو بولنگ ہے اس کی سپیشلی جیمز انڈرسن کی کی ان سے بھی وکٹ نہیں لی گئی جیس وال کی آج جیس والتا ہواوں میں اڑ رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں آج میرے پاؤں زمین پر لگی نہیں رہے ہیں وہ آج ڈھیٹ بنے ہوئے تھا جسا سے انہوں نے ڈھیٹ پورا دکھایا نا میں کہتے ہیں اسی ڈھیٹری پونے کی وجہ سے بہت سکوارڈ میں انٹری مار چکے ہیں جیس وال نے پچھلا جو ٹیسٹ میچ ہارے ہیں انگلینڈ سے لو لو پوہ پتہ نہیں کیا اس کا نام اس کا بدل آج لے لی 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 لیا اس نے بھی ترہ سکوار مارا تھا ان سے زیادہ مار دیا انہوں نے کہا کہ بڑی ہوگی میں مان نوازی اب بس ہو گیا ہے آج جیس وال نے وان ایٹھ کیا ہے انہوں نے وان نائنٹی سکس کیا تھا تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ کل کا جو جیس وال آئیں گے ایک دفعہ پھر سے ریٹرن تو میرے خال میں دو سو پلس تو جائے گا جیس وال ایکسٹیکٹ بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے آج رجید پتے دارے بھی بہت اچھی پرفارمنس دی ہے تھرٹی کر کے گئے وہ بھی تو ایٹس نوٹا بارڈ تنگ کہ آپ کا پہلا ڈیبیو میچ ہو اور آپ اتنا اچھا کھیل کے جاؤ انبیلیوی بل ہیں انڈین ٹریکٹ ٹیم ہمیں تو کیا ریزن لگتی ہے پچھلے میچوں میں بھی دیکھے تھوڑا سا ویکنس نظر آڈیتی روحو شرما میں بلکل اب کی بات سی ہے کہ روحو شرما سیکسپیکٹ تھا کہ آج جیس وال کے ساتھ کافی اچھی پارڈنشی بلڈ اپ کر کے جائیں گے لیکن نہیں کر پائے ہیں کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے ایسا بردن کی جو کپتانی ہے وہ کمال کی جا رہی ہے جیس وال نے جیسے کہ بات کی گئی ہے کہ جب ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی ایک زید باندے کھڑا ہو جاتا ہے جیس وال نے اپنے ساتھ زید باندی تھی کہ میں نے آج ایک لانگ انگ کھیل کر جانی ہے انہوں نے بڑی اچھی انگ کھیلی ہے اگر وہ کابلی تعریف ہے کیا لگتا ہے یہ ٹیسٹ انڈیا اپنے نام کر پائے گا یا پھر لولو پوپ آگے بازی لے لے گا بات ہے کہ انڈیا دو میچ کے اندر ہی یہ جو فرسٹ ٹیسٹ ہے اس کو ختم کر سیکنڈ ٹیسٹ اس کو ختم کردے گا انڈیا کے ریکارڈ بننے جا رہا ہے اور جساں سے ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو کہ پہلا ماس ہمیشہ انگلینڈ جیتا ہے انڈیا کی جھولی میں ہی گرتے تو انڈیا یہ سیریز جیتے گا چلو انگلینڈ وائٹ فرشن سے بس گئے یہ تو ہے لیکن یہ اگر میں کہوں کہ جیسے کھلاری دن با دن آگے نکلتے جا رہے ہیں بے کھلاری جو آکے تو کیا ٹیم انڈیا دن با دن آگے نکلتی جا رہی ہے بقائے ٹیموں سے پیچھے چھوڑتے ہو جس طرح ہماری پاکستان کے آپ کے سامنے پیچھے جاتی جا رہی ہے انڈیا آگے نکلتی جا رہی ہے بلکل آپ کی بات سے ہماری ٹیم میں ہمیں تو ابھی ہمارے پی سی بی کے چیئر میں نہیں پتہ نہیں چلے پہلے ہمارے پہلے ہمارے پی سی نوگیتے پھر پتہ نہیں کون آیا اس کے بعد وہ بھی گر گئے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کون آنے والے جہاں پر ہمارے پی سی بی کا کچھ کریٹ نظر نہیں آ رہا تو ڈیفنیل اسی بات ہے ہمارے ٹیم بھی ایسی ہے ہمیں دیکھی انڈیا کی بیٹنگ کی تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر پہل 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 تو آپ نے پچھلی بار کی بات کی تو پچھلی بار انڈیا کے ہانے کی جو Mehren ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا paljon نہیں کھیلا اس کی فع entered pressure کیا کیا ہے جب بھی v апٹی کوaneously میں نہیں ہوں گے انڈیا کبھیانا اب ٹیم لمحج نہیں کھیل سکتا آپ کال کے میں اللہ کی بات اتنا اچھا انہوں نے آسکور مارا کوئی بھی اتنا خلاڑی انڈین نہیں چل پایا آل وہ لو لو پوک جس کو پتہ نہیں لولی پوک کیا نام لیتے ہیں اس کا انہوں نے بدلہ لیا پچھلا میچ کیا اچھا فیلن پوک کے اگر بات کریں تو آپ نے ٹھیک بولا فیلن پوک نے پچھلی بار اچھا سکور کیا لیکن جیکس والن اس بار بولا کہ نہیں بھائی آج ہو آج بدلہ سابجکتہ کاری لیتے ہیں تو واقعی انہوں نے آج آپ کو برابر کر دیا لیکن وہ فیلن پوک تھے تو وہ نیسٹ میچ میں اتنا پرفارم نہیں کر پائے لیکن اگر ہم جیکس وال کی بات کریں تو یہ نیسٹ میچ میں اچھا پرفارم کر پائیں گے کیونکہ ان کا ہوم سٹیڈ یہ میں ٹھیک ہے اوپر سے یہ انڈیا کا کوئی بھی پلیر جب وہ فارم میں آتا ہے نا تو وہ فارم میں آکے نا وہ اچھا بلا سے ہی پرفارم کر جاتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے باست اس میچ میں دیکھ رہا ہے انڈیا کے آپ ہسٹری چیک کر لیں جو پلیر ایک میچ میں چلے ہیں وہ تین چار میچز انڈیا کو فرم وہ ون کروائے گا ایون او ہوم گرانڈ ہو یا ایون وہ باہر کسی کسی اور کانٹری کا سٹیڈیم ہو پچھلی مرتبہ بھی لگ رہا تھا کہ انڈیا جیتے گا سٹارڈنگ میں تو ایسا لگ رہا تھا لیکن اینڈ پہ آکے ہار گیا کیا اس مرتبہ بھی آپ کو لگتا ہے اس طرح ہی ہو گا یا پھر انڈیا ون کرے گا دیکھیں کہ پچھلی بار نا میں نے بتایا سیوشن بلکل مختلف تھی اسے اس لیے انڈیا کی ہار نگیب مین ریزن ہی یہی تھی اور انڈیا دوسرے نمبر پہ بیٹنگ کر کے بس اس وجہ ایک ہی ریزن ہے اگر وہ جیت سکتا ہے میچ تو اس کی وجہ ہے اگر ویراد کولی ٹیم میں ہوگا تو یار ویراد کولی ایسا پلیئرین میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کیپٹن ہے وہ اس کی ایسی وہ ہیر کیپٹن تو نہیں ہے لیکن کیپٹن سی ساری اس کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسا بندہ ہے وہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جب ٹیم پریشر میں آ رہی ہے نا تو میں نے اس کو پریشر سے نکالنا کیسے ہے ٹھیک ہے میں نے ان کو انڈر پریشر لے کے نہیں چلنا ہوں اگر ہم روئے شرما کی بات کرے رہے ہو شرما ویراد کولی کے بغیار کچھ بھی نہیں ہے ان کی کیپٹن سی نیل میں کہتا ہوں کیونکہ وہ کبھی بھی پریشر میچ پر میچ میں پریشر بند ہے تو وہ خود پریشر میں آ جاتے ہیں ایون آپ پاکستان کو دیکھ لیں پاکستان کے اگر بات کریں تو بابر آزم ہے ٹھیک ہے بابر آزم انڈر پریشر میں بیٹ کرنا جانتے ان کو پتا ہے کہ انڈر پریشر میں نے ٹیم کو ایسے بیٹ کروانا ہے ادھر یہ آپ شاہین افریدی کو دیکھ لیں وہ اس کو بلکل بھی نہیں پتا وہ تو خیر آئی بچہ اس کو میرے اتنے ساتھ کمپیر کار بھی نہیں سکتا ایون میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کال کام جو ایک اچھا خدف انڈیا دے گا